بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے جنت کی بیویاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت میں اور جنتیوں کے لیے بیویاں ہوں گی پاک ساب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یعنی یہ جنت کی ہورے اور دنیا کی عورتیں جو جنتیوں کے نکاح میں دی جائیں گی ان کی پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کو نہ تو حیز آئے گا نہ پیشاپ پخانا اور نہ ناک کی رزش نہ تھو اسی طرح سے جنت کی عورتیں صفاتیں مضمومہ سے پاک ہوں گی ان کی زبان پہش اور گھٹیا باتوں سے پاک ہوگی ان کی آنکھ اپنے خاوند کے علاوہ غیر کو دیکھنے سے پاک ہوں گی ان کے کپڑے میل کچیل سے پاک ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورت چودمی رات کی چاند کی طرح روشن ہوگی یہ نہ تو جنت میں تھوکیں گے نہ پیشاپ پخانا کریں گے اور نہ نزلہ پھینکیں گے ان کے برطن اور کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور انگیٹھیاں اگر کی لکڑی کی ہوں گی ان کا پسینہ مشکہ ہوگا ان میں سے ہر ایک کی ہورین میں سے دو دو بیویاں ہوں گی ان کی پنڈلیوں کا گودہ ان کے حسن و نزاکت کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا جنتیوں کے درمیان آپس میں کوئی بغض اور کینہ نہیں ہوگا ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے یہ عادتاً صبح و شام اللہ پاک کی تذبیح بیان کرتے ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور دوسری جماعت آسمان میں خوب چمکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوگی ان حضرات میں سے ہر ایک کیلئے دو بیویاں ہوں گی ہر بیوی پر ستر پوشاکیں ہوں گی پھر بھی ان کی پنڈلی کا گودہ پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں فرماتے ہیں ہرین میں سے ہر عورت کی پنڈلی کا گودہ اس کے گوشت اور ہڈی کے اندر سے ستر جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گا جس طرح سے سرخ شراب سفید چھیشے سے نظر آتی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینلر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں موسیقی